دو عورتوں کا روزہ رکھنا حنام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خرید سے ہوں گے محترم ناظرین آج ہم دو ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا رمضان میں روزہ رکھنا حرام ہے اگر ایسی عورت روزہ رکھتی ہے تو بجائے سواب کے عذاب ہوگا کیونکہ اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو روکا بھی گیا ہے یہ جان لیجئے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر جو آقل ہو بالغ ہو ہوش و حواس میں ہو اس کا رمضان کے روزہ رکھنا فرض ہے آقل یعنی عقل مند ہو پاگل نہ ہو بالغ ہونا یعنی جو لڑکا بالغ نہیں ہوا اس پر روزہ فرض نہیں ہے ہوش میں ہونا بے ہوش شخص پر یا جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے اس کے علاوہ روزہ کی فرضیت کے لیے دو شرطیں ہیں نمبر ایک صحت اور تندرست ہونا نمبر دو مقیم یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اسے روزہ چھوڑ دینے کی چھوٹ ہے اور اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو تو اسے بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے لیکن بعد میں قضاء کرنے کی ضرورت ہے تو اب ہم بات کریں کہ ان دو عورتیں جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اگر یہ روزہ رکھتی ہیں تو اول ان کا قبول نہیں ہوگا دوسرے روکنے کے بوجود روزہ رکھنے پر سواب کے بجائے گناہ ہوگا نمبر دو عورتیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے حیض والی عورت سب سے پہلی وہ عورت ہے جسے حیض آ رہے ہوں اور وہ حیض کی حالت میں ہو تو ایسے عورت کو روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ حیض والی عورت کا روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے کیا حیض والی عورت چھوٹے ہوئے روزے رکھے گی رمضان میں عورت کے حیض آ رہا ہو تو وہ روزہ نہیں رکھے گی بلکہ جب وہ اس کے پاک صاف ہو جائے تو اس میں تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کرنا جروری ہے نمبر دو نفاس والی عورت دوسری عورت جس کا روزہ رکھنا حرام ہے وہ جس کو نفاس کا خون آ رہا ہو اگر آپ پوچھیں گے کہ نفاس کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اسی کو نفاس کہتے ہیں تو نفاس والی عورت کو بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اس لئے ایسی عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہئے کیا حیض والی عورت چھوٹے ہوئے روزے رکھے گی ہاں بالکل رکھے گی ناپاکی کے دنوں میں جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ سارے روزے اس کو بعد میں قضا کرنے ہوں گے ورنہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا حیض نفاس والی روزے کیوں نہیں رکھ سکتی اسلام میں نماز اور روزے کی عدا کرنے کے لئے پاک اور صاف ہونے ضروری ہے لیکن عورت کو جب حیض یا نفاس کا خون آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت پاک صاف نہیں ہوتی اس لئے اس کو اس حالت میں نماز اور روزے سے روکا گیا ہے اور تقریبا ہر عورت ان حالات سے گجرتی ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ اس حالات میں ہوں تو نماز اور روزہ نہ کریں بلکہ جب پاک ہو جائیں تو اس کی قیدہ کریں اللہ عمل کی توفیق عدا فرمائیں آمین وآخر الدعوان والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ